السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوں اسلامی کیچر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کریں آج انشاءاللہ سورة الوقمان کا دوسرا رقوع شروع کریں گے وعلیکم السلام سورة الوقمان مکی صورت ہے اس صورت کی چونتیس آیات اور چار رقوع ہیں شروع کرتے ہیں وعلیکم السلام آپ میں سے کن بہن بھائیوں نے سورة الرحمن کی کل والی ویڈیو واش کی ہے اونلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر وہ اپنا وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَا اَنِشْكُرُ لِللَّهِ قوف پر پڑھیں گے دان ساکن پر قلقلہ کرنا ہے کھڑی زبر ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تیالین ہے قوف پر پڑھا جائے گا ساکن ہے قلقلہ بھی کریں گے راب پر پڑھیں گے پیش کی وجہ سے جزاک اللہ اللہ کا نام باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے ہاں ساکن پڑھا جائے گا وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ادغا معل غنہ ہوگا راب پر پڑھیں گے یہ راب پر پڑھا جائے گا نون مشدد بھی غنے کے ساتھ پڑھیں گے علیف مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے ہاں ساکن پڑھا جائے گا وَفْ کی صورت میں ملانے کی صورت میں کھڑی زیر کی وجہ سے ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ حَمِيدِ نون کا اخفہ ہوگا را اللہ کا نام اور رن پر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کریں گے تنوین کا اظہار ہوگا یا مدہ کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے دال ساکن وفقی صورت میں پڑھا جائے گا خاند بھائی کا چینلیں بھی سبسکرائب کریں لارل قرآن لائف وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقَمَانَ الْحِكْمَةَ مَتَا أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِضُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ قوف پر پڑھیں گے یہ قوف بھی پر پڑھا جائے گا ساکن ہے قلقلہ بھی کریں گے علف مدہ کھڑی زبر کھڑی زیر ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے وہاں یہاں بھی پر پڑھا جائے گا الٹا پیش کھڑی زبر ایک اکلیف کی مقدار میں علف مدہ بھی ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہ روہ باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے اللہ کا نام بھی زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا ہاں ساکن پڑھیں گے وفقی صورت میں نون مشدد پر غنہ کریں گے یہ روہ باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے روہ دونوں پر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا یا مدہ اے کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں تشک باللہ ان الشرک لظلم عظیم وَوَصَّعِنَا الْإِنسَانَ بِغَالِدَيْهِ سواد پر پڑھیں گے سیالین ہے نون کا اخفہ ہوگا علف مدہ علف مدہ اے کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہ بھی یالین ہے ہاں ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں حملت ہوں امہو وَحْنًا عَلَى وَحْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ امیم مشدد پر غنہ کریں گے الٹا پیش اے کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا سوات پر پڑھیں گے الٹا پیش یا مددہ علف مددہ یا مددہ علف مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑیں گے سواد پر پڑیں گے دائیے بھی یالین ہے کاف ساکن پڑھا جائے گا وحف کی صورت میں سواد یہاں بھی پر پڑیں گے یا مددہ کو ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑنا ہے رواباریک پڑیں گے یا ساکن کی وجہ سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن وَالَيْكُمْ سَلَامُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْرِي وَلِوَالِدَيْكِ إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ وَالَيْسَ لَكَ بِهِ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ عَلِف مَدَّا عَلِف مَدَّا عَلِف مَدَّا عَلِف مَدَّا یہ بھی عَلِف مَدَّا اور یہ بھی عَلِف مَدَّا وَفْق کی صورت والا ان سب کو ایک ایک عَلِف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تو آن پر پڑھا جائے گا سواد بھی پڑھیں گے باساکن پر قلقلہ کرنا ہے نون کا اظہار ہوگا یہاں پر راپور پڑھیں گے معروفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي یا مددہ علیف مددہ ایک ایک علیف کی مقضار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنویر انون کا اظہار ہو گئی یہاں بھی ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ میم مشدد پر غنہ کریں گے روا ساکن سے پیشلے حرف کی اوپر زبر ہے روا کو پر پڑھیں گے یہاں میم کا اظہار ہوگا یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا میم کا اخفہ ہوگا نون کا اخفہ ہوگا علیف مددہ کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے واؤ مددہ کو بھی ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن پڑھا جائے گا واف کی صورت میں وَإِن جَهَدَاكَ عَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمِ فْقَالَ عَبَّةٍ مِنْ خَرْدَنٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ کھڑی زبر کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے نون مشدد پر غنہ کریں گے چھوٹی مد کو یہاں تین علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون کا اخفہ ہوگا قوف پر پڑھیں گے علیف مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے ادغام معال غنہ ہوگا نون کا اظہار ہوگا خواہ اور راپر پڑھے جائیں گے تنوین کا اخفہ ہوگا یا نون کا اخفہ ہوگا یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے سوات خواہ اور راپر پڑھے جائیں گے تنوین کا اظہار ہوگا علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہاں بھی اولین ہے را اور داد پڑھیں گے اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پڑھنا ہے ہاں ساکن پڑھا جائے گا واف کی صورت میں ان اللہ لطیف خبیر نون مشدد پر غنہ کریں گے اللہ کا نام اور طوا خواہ بھی پڑھیں گے یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں یہ بھی یا مدہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا را باریک پڑھیں گے یہاں ساکن کی وجہ سے واف کی صورت میں یا بنایا انہا ان تکو مفقال عبت من خردل فتکو في صغرات او في السماوات او في السماوات او في الارض يأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یہیں تک ہمارا آج کا سبق ہے جاویز بھئی آج کلاس لینی اپنے اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں چلیں انشاءاللہ اس کلاس کے بعد دو تین منٹ کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کال کرلوں موسیقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ نُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم آج کی اس کلاس میں اتنے ہی اپنا خیر لگئے گا دعاو میاد اللہ حافظ